اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو ہندو راشت کا ایک کنسپٹ سامنے ہیں مسلمانوں پر ظلم زیادتی کی جاری ہے الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے تین ریاستوں میں بھاچپا جیت چکی ہے تیلنگانہ میں کانگریز جیت درج کر چکی ہے ان تمام سیاسی غمیلوں میں ان چہل پہل اس سرگرمیوں میں یہ اشڈی پی آئے کہاں ہیں اور وہ مسلمانوں کو اپنے طرف لانے میں کامیاب کیوں نہیں ہو پارے یہ میرا سوال سوشل ڈیموکرٹک پارٹی ایف انڈیا صرف مسلمانوں کی پارٹی نہیں ہے یہ تمام ہندوستانیوں کی پارٹی ہے ہندووں کی کرسچنز کی دلیتوں کی وقل اگا کی تمام کی پارٹی ہے ہمارا جو منیفیسٹو ہے یہ اور اس کا جو نعرہ ہے بھوک سے آزادی اور خوف سے آزادی اس میں کوئی مذہب نہیں ہے اور زیادہ تر ہماری لیڈرشپ میں اور کیاڈرشپ میں مسلمان ہیں مسلمان اس لیے ہیں کہ سب سے زیادہ استحصال مسلمانوں کا ہوا ہے ان آرگنائزڈ کمیونٹی ہے زیادہ پامال ہوئے ہیں تو بہت زیادہ درد ہے تو اس کمیونٹی کے ہم پہلے موقع پر آرگنائز کر رہے ہیں ایڈوکیٹ کر رہے ہیں اور ساتھ میں دلیت بھی ہیں پس باندہ تفخات کو بھی لے کے چل رہے ہیں اور ہمارا جو یہ کاروان نکلا ہے یہ چھے ڈسمبر کو ہمارا بینگلور سے جو نکلا بیلگام تک جو پہنچ رہا ہے یہ جو گیارہ تاریخ کو ایڈیویشن ہونے جا رہا ہے وہ آدیویشن میں ہمارے یہ تین حقوق وہاں پر تذکرے میں آنا ہے ڈسکشن میں آنا ہے یہ ایک تو صدا شیوہ کمیشن ریپورٹ ہے تانتراج کمیشن ریپورٹ ہے اور ٹو بھی ریزرویشن ہے تو یہ سماجی حقوق ہیں جس کے ذریعے سے دلیتوں کے بھی حقوق حل ہوں گے مسلمانوں کے بھی حقوق جیسا آپ نے کہا کہ مسائل جس کے بھی ہو آپ نے جیسا کہ پورے ہندوستانیوں پرٹی ہے لیکن عمومن یہی کہا جاتا ہے جیسا ہم آئیم بھی کہتے ہیں کہ ہم سب ہی کے لیے کام کرتے ہیں جمہوری طریقے سے سب ہی لوگ سیاست کر رہے ہیں میں کہا تھا کہ کرناٹک میں خاص کر اس ڈی پی آئی کا ہے اس کی پہچان ہے وجود ہے لیکن مسلمانوں پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے اب جیسے ایک سو پچاس نوجوان آج بھی جیلوں میں یہ پی اے کے تحت ہیں کئی جگہ پر پی اے کے نوجوان وہ کو مار جان سے مار دیا گیا کئی جگہ پر حملے کیے گئے تو یہ جو پی اے کے تحت جس طرح سے ڈالت بانگریز خود وہ رولنگ رہنے کے باوجود آپ تک آپ جیسے ریزرویشن کی بات آپ کہہ رہے تو جب دیڑھ سو نوجوان اب تک باہر نہیں آنے کی وجہ کیا ہے اور اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے یہ دیڑھ سو مسلمان ابھی تک باہر نہیں آنے کی وجہ صرف سرکار اگر سرکار چاہتی تو ایک کیابنیٹ میٹنگ میں فیصلہ لے سکتی تھی جو بھی غلطی کیا ہے اس کو سزا دو غلطی دو لوگ کریں تین لوگ کریں دیڑھ سو لوگوں کو یوی اے پی اے کے اندر اندر دالیں دیڑھ سو لوگوں کا نہیں دیڑھ سو خاندانوں کا خبیلوں کا نقصان ہو رہا ہے تو یہ جو سرکار کیمپین کی تھی الیکشن کیمپین کی تھی اس وقت میں انہوں نے بولے تھے کہ ہم معصوموں کو رہا کریں گے تو اب تک ان کو معصوم نظر ہی نہیں آئے کیابنیٹ میٹنگ کے میٹنگ ہو رہے ہیں سیشن ہو رہے ہیں اصل کہتے ہیں پولیٹیکل ویل پولیٹیکل ویل نہیں ہے ان کو اصل میں کانگریس کو کیا ہو گیا ہے مسلمان بار بار روتا بلکتا ہوا آئے ہر الیکشن کے ٹیم پر آ کر کانگریس کے پاس اپیل کرے اور کانگریس ان کو وعدہ کرے پھر وہ بٹور لے اس طریقے کا ایک مزاج چل رہا ہے میں چاہتا ہوں کانگریس جیتے کانگریس اختدار میں آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اختدار میں آنے کے بعد اپنے جو منیفیسٹوں کے پوائنٹس ہیں اس کو رائج کرے اس میں کیوں ہیچ پچھاٹا ہے تو بھی ریزرویشن کے بارے میں کیا پرولم ہے ان کو کانتراج بردی ریپورٹ کو ایکسپ کرنے کے بارے میں کون ان کو رکاوٹ ہے سداشوہ ریپورٹ کو سینٹرل کو دینے کے بارے میں رکاوٹ کون ہے میرا یہ سوال ہے رکاوٹ بی جے پی رہنے دو آپ اکثریت میں آئے ہیں آپ کو کیابنیٹ میں یا سیشن میں سبجیٹ رکھے آگے بڑھنے میں آپ کے اندر کوئی پولیٹکس ہے تو وہ ہم نہیں جانتے لیکن باہر کی پولیٹکس تو کوئی بھی نہیں ہے میرا سوال یہ ہے کہ ہم دوسروں کے اوپر عزام لگانے سے یا جو بھی ہے اپنی سنگداری سے تو بری نہیں ہوتے اس ڈی پی آئے کیا کیا کتنا ہی جا چکے ان دیڑ سو نوجوانوں کے لیے نہیں جتنے بھی معصوم پولیٹکل ہرسٹ ہوئے ہیں ان کے لیے ہم نے مومیٹ کھڑا کیا یو اے پی اے نکالو بول کر یو اے پی اے کے خلاف ہم نے مومیٹ کھڑا کیا ہمارے سامنے صرف دیڑ سو لوگ نہیں ہیں اگر آپ پورے انڈیا کو دیکھیں گے انڈیا کی جیلوں میں سب سے زیادہ اریسٹڈ جو جیوڈیشیل کسٹڑی میں کون ہے مسلمان کتنے گجری بھی اونٹو سزا دو معصوم لوگ جن کے برس بزر رہے ہیں جن کی جوانیاں ختم کر رہے ہیں تو اس کے خلاف ہم نے بہت بڑا کاروان نکالا اگر آپ آواز اٹھا رہا آواز نہیں سنی جاری تو آپ کے آواز شاید کمزور ہے جن ہی لکھتا اس میار تک آپ کو آواز لے جانے پڑے نہیں آواز مضبوط ہے لیکن اگر سننے والا بہرہ ہے تو کتنا چلا کے واقتہ ہے تو پھر بہروں کا کیا ہے بہروں کا کنٹرول عوام کے پاس جو لوگ ووٹ دیتے ہیں ان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ووٹ دینے کے بعد اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لئے بھی بیداری حاصل کریں آپ کو کیا لگتا ہے کہ خاص کر مسلمانوں کی بات آپ نے کیسا کہ مسلمان نہیں دبا کو چلا تب مسلمانوں کی گردی گردی کے بھارت میں سیاست چلتی ہے جب تک مسلمانوں کو کچھ نہیں کہا جاتا جسی کہ مرتبے بڑھنے کے لئے مسلمانوں کو غالی دینا سیاست تو میرا یہ کہنا ہے مسلمانوں مسائل آپ اٹھا رہے ہیں کام کر رہے ہیں آپ اس نیا تک کامیابی حاصل نہیں کر رہے ایسا نہیں لگتا کہ آپ آگے بڑھ رہے دیرے 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 ہم بہت آگے بڑھے یہاں تک کہ امبیٹ کر صاحب کا ایک محولہ ہے جی educate organize agitate یہ تینوں فارمولے میں ہم perfect ہوئے عوامی بیداری اور لوگوں کو organize کرنا اور agitation کرنا یہ جو ہم agitation کرنے جا رہے ہیں تین points پر عدیویشن کے پاس اس کا بہت بڑا result آنے مالا اور دوسری چیز سرکار کو اصل اجنڈے پر ہم لانے کے لیے کامیاب ہوئے اور تیسری چیز جس دن گاندی جہنتی ہوئی اس دن ہزار سے زیادہ شراب کی دکانوں کو لیسنس ملنے والا تھا ہم نے بہت بڑا پروٹیسٹ کیا بینگلور میں فیڈم پر اور اعلان ہوا کہ ہم یہ بہت دونوں طرف سے مسلمان کی مطرح تو جس کرنیشن میں کیونکہ مسلمان کو جس طرف سے ایک عوام کے اندر قومی بیداری بینگل چھے گئے مجھے لگتا ہے تو یہ چیز اس طرح میں کیا کرنا چاہیے اور یہ جو پستی ہمارے سماج کی ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا علماء اکرام بتانے میں کہ ہم دلتی کر رہے کیونکہ جماعتیں تو سبھی کام کر لیں ہر جماعت کی اجتماعات ہوتے ہے اس قوالیاں ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی مسلمان کیوں چار پانچ مختلف میدان تعلیمی میدان میں کام ہو رہا بہت اچھا کام ہو رہا ملی اعتبار سے کام ہو رہا مذہبی اعتبار سے مختلف جماعتیں کام کر ہیں اور اسی طریقے سے آپ رفاہی کام دیکھیں گے تو بہت اچھے طریقے اگر کام نہیں ہو رہا ہے تو سیاسی کام نہیں ہو رہا ہے سیاست کیا چیز ہے ووٹ دینے کا نام سیاست نہیں ہے ووٹ دینے کے بار ووٹ کی حیمت کو حاصل کرنے کا نام سیاست ہے لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے جس دن ہم ووٹ دے رہے اس دن کسی کے بلاک دھندے اور ان کے اوپر جو کیس ہیں وہ کم ہو رہے ہیں یہ معاویزیں جب تب تب ہو رہے تو ملی معاویزہ کہاں مل رہا ملر کو کیا چاہیے ریزرویشن چاہیے جاب چاہیے ہاؤس چاہیے اور اسی طریقے سے سیکیورٹی کے ایک فیلنگ آنی چاہیے ان کے لئے مینارٹی میں بجٹ چاہیے ان کو ایک ریسپیٹ چاہیے یہ چیزوں کے لئے علماء اکرام کو اور ملی تنظیم کو ایک آواز ہو کر پوچھنا اکھٹا کرنا ضرور ہے ہماری ملی تنظیم کی حالت کیا ہوگی الگ بٹے ہوئے ہیں اور الگ جا کے سی ایم کو ملتے ہیں الگ جا کے ملتے ہیں اور اپنے لئے جو چاہیے وہ لے کے آج تک یہ پلیٹ فرم سے ایک آواز بھی نہیں نکلتی آپ دیکھیں کہ ہم نے کس طریقے سے آواز بلند کیا اور داغذ نہیں دکھائیں گے بول کر ہم نے اعلان کیا تو اعلان ختم ہوا کوویڈ اور فلیٹ کے خاموش ہے پھر کیا ہوگا آپ نہیں لگتا کہ خاموش ہوتی جائے خاموش ہے لیکن جگانے والے جو خاموش ہیں سونے والا سو رہا ہے ٹھیک ہے جس کو معلوم ہی نہیں ہے وہ خاموش ہے ٹھیک ہے لیکن جن کو جانکاری ہے جن کو درد ہے جن کو راستہ معلوم ہے وہ لوگ ناٹک کر رہے وہ لوگ خاموش بیٹھے یہ سزا شیوال ریپورٹ کے بارے میں کانتراج وردی کے بارے کیوں علماء بات نہیں کرتے کیوں ہمارے دن بات نہیں کرتے کیوں کانگریس کے کیابنیٹ منسٹر اس کے بارے میں بات نہیں کرتے سپیکر مسلمان ہمارے دو تین منسٹر ہیں اور کانگریس کے کتنے کانسلس اور کارپیٹر سیں کانگریس کمیٹی کے اندر کتنے ہمارے آرگنیز ملین لیڈر اکرام ہیں جب یہ اکرام بن کے کام کریں گے ضرور ہوگا لیکن جب ہم اسے مسائل اٹھاتے ہیں اس وقت میں کنارہ کشی کر لینا بلکل الگ سے ہو جانا یہ ہمارے کریڈٹ کے لیے ہمارے کچھ کام نہیں کر آرگنیز پر بات نہ کر ہو جانا میں تو یہ کہ رہا کی مجزدوں سے بجرنگ ڈالہ رسوس کیونکہ دشمن کے ساجیشوں کو بے نکاب کرنے ہمارے ذمہ داری ہے اور میمبر رسول معاشرہ کی سلاقہ سب سے بہترین زندیار تو یہاں پر حالات حضرہ پر بات نہیں کی جاتی سار آج سب کچھ کو لیٹے باؤ جی تو یہ علماء کرام نہ کرنے کی کیا ہو سکتی سمجھتا ہوں بلکل بات نہیں کر رہی ہے ایسا نہیں ہے مسجد کے مسعود عمران صاحب اور اسی طریقے سے پی ام مضمیل صاحب اور اسی طریقے تنمیر حاشمی صاحب اور مسجد کے علیہ 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 بات کر رہے لیکن یہ پلیٹ فرم بنا کر اگر بات کر رہی ہی نے تنمیر حاشمی کے اجلاس کو یتنار نے کہا کہ اس سے ملے ہوئے لوگ آئیت بڑا عزام لگان کے باؤجر پورا سماج معاشرہ مسلمان خاموش رہتے ہیں مقدم ان پر درجلے کی جاتے سماج خاموش ہے علماء بھی خاموش ہمیں الگ الگ کر دے گی ہماری خدمتوں کو توڑ دے گی اور آئندہ ہم اپائیت بن پر جائیں تو اس کا بہت بڑا ڈسکشن ہونا ضروری ہے توڑ ضروری ہے اس کے لئے میں بڑی بات نہیں کرنا چاہتا بس بھئی اتنا کہنا چاہتا ہوں اب تو اشار ہو جانا چاہیے ہم کووڈ میں تیار نہیں تھے اور جب ایک ریڈ ہوتا ہے تو اس وقت ہم تیار نہیں ہے اور پھر جو ہمارے پر میڈیا میں بیٹھ کر کوئی ٹریل کر دیتا ہے ہم تیار نہیں ہم کریں گے تو کیا کریں ہماری حالت بہت کمزور ہے لیکن میری حالت یہ ہے کہ میں بہت نیگیٹیو سوچ میں نہیں جاتا میں بہت زیادہ ہمت توڑنے کی بات نہیں کرتا میں کمس کم کیا چاہتا ہوں میں ہر آپ کیا کر سکتے یہ ہم دو خدم آگے جائیں چوتھا پانچوہ خدم ملت لے کے جائے بہت بہت شکریہ جنہوں نے بیبا کی ساتھ کئی ساری بات رکھی امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے ایک مایوسی کا اندھیرہ ہے وہاں پر رہے اسے ضرور نظر آئے گی اور ہو سکتا ہے ملت م ڈو ڈوج ڈ موسیقی